سبکتگین کہتے ہیں میں شکار کا شکیم تھا لیکن ضرورت کے لئے شکار کرتا تھا ہفتے میں شکار مار کے لاتا تھا پھر پورا ہفتہ ہمارے گھر والے اسی کو کھایا کرتے تھا فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی لیتا تھا اپنے آقا سے مامود غزنوی کے والد سبکتگین کہ میں بھئی ہفتے میں ایک دن شکار کرنے جاؤں گا کہتے ہیں ایک دن میں جنگل میں شکار کرنے گیا تو کچھ جانور کم نظر آئے صبحوں سے لے کر میں گھومنے لگا اثر کا وقت ہو گیا کوئی شکار نہ ملا اب میرے دل کے اندر یہ ڈار تھا کہ اگر مغرب مجھے یہی ہو گئی تو مجھے کوئی درندہ کوئی جانور پریشان کرے گا اسی پریشانی کے عالم میں میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ہرنی کا ایک بچہ مجھے نظر آیا میں نے جھاٹ سے وہ ہرنی کا بچہ ہی اٹھا لیا کہ آج یہی شکار کروں گا کہتے ہیں میں نے اسے گھوڑے کے آگے رکھا اپنے آگے گردن کی جانب اور میں نے گھوڑے کی لگا میں اس تیزی سے گھمائی کہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ مغرب سے قبل قبل میں شہر میں پہنچ جاؤں یہ جنگل کا علاقہ گزر جائے کہتے ہیں میں پڑی گرمی تھی بڑی پیاس لگی پر پانی نہ پیا نہ گھوڑے کو پلایا سر پٹ دوڑایا اس ڈار سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں مجھے شام ہو جائے کہتے ہیں جب میں شہر سے باہر پہنچ گیا تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا کہتے ہیں ابھی میں پہنچائی تھا میں نے وہاں گھوڑے کو روکا خود بھی پانی پیا جانور کو بھی پلایا کہتے ہیں ذرا میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جس ہرنی کا میں بچہ لائیا تھا وہ بھی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آگئے کہتے ہیں وہ پیچھے میرے کھڑی ہے پتہ نہیں کہاں سے بیچاری دوڑی کہ میرا تو گھوڑا تھا اور میں نے تو سانس بھی نہیں لیا ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے میں بھگاتا لائیا اس جلدی میں کے باہر آنا ہے کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو اس کی سانس پولی ہوئی ہرنی کی اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ آج تو دو شکار ہو گئے بچہ تو پکڑا ہی اس کی ماں کو بھی کابو کرتا ہوں تاکہ ڈبل شکار آتھائے گا کہتے ہیں پھر اندر سے میرا درد بولا اندر سے میرا رحم بولا کہ ایک ماں اپنا بچہ لینے آئی ہے اور اس طرح تو اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ اسے بلیک میل کر کے ماں کو بھی رکھ لیا جائے کہتے ہیں میں جب میں نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں سوال تھا اس کی نظروں کے اندر سوال تھا کچھ مانگ رہی تھی کہتے ہیں میں نے اس بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر میں نے بچہ چھوڑ دیا کہتے ہیں اس نے پہلے بچے کو بازوں میں لیا پھر اپنی زبان سے اپنا بچہ چاٹنے لگی کہتے ہیں پھر وہ جب جنگل کی طرف جانے لگی تو ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا دوسری دفعہ اس نے ہسمان کی طرف دیکھا زندگی میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا کہتے ہیں میں گھر گیا عشاء کی نماز پڑھی باوضو میں بستر پہ لیٹ گیا لوگوں میرے نصیب دیکھو مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا رسول کریم علیہ السلام میری خواب میں آئے میں رونے لگا گھر مہک اٹھا پھول کھلنے لگے خوش مویں بکھرنے لگی کہتے ہیں محبوب کریم تشریف لائے اور کیا خوبصورت جملہ ہے محبوب فرمانے لگے اوہ سبکتگین اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کرے گا جس طرح آج ہرنی کے ساتھ کیا ہے اگر تجھے بادشاہ بنایا جائے تو رویہ یہی رکھے گا یا بدل جائے گا کہتا ہے میں رو پڑا میں نے کہا یار سلہ میں تو غلام بننے کے بھی قابل نہیں تو بادشاہ کیسے بنوں گا فرمایا تیری آج کی ادا بڑی پسند آئی ہے عرش کے مالک نے تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تیری یہ ادا بڑی بھائی ہے بڑی پسند آئی ہے فرماتے ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کھایا تھا رب کریم نے مجھے بادشاہی ادا فرما دی ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں سیاستدانوں کے اپنی جیو سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے ہیں ڈیرہ بنا کے بادشاہی لینا نا 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 بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی